چوبیس سال امتیاز جلیل بھی پترکار تھا لیکن امتیاز جلیل نے پترکاری تکی ہے آج تم جو کر رہے ہیں وہ بھڑوا گری کر رہے ہو جاؤ اور سناؤ اپنے مالکوں کو تمام چینلز کو اگر یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ڈرپور جماعت ہے تو یہ سمجھ لو کسی کے بعد سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں میں ان تمام پترکاروں کو یہ کہتا ہوں کہ جب چوبیس سال کی پترکاری تکے بعد انتیاز جلیل کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب یہاں پر امانداری پترکاری تک نہیں ہو سکتی ہے تو اس نے پترکاری تکا چولا اتاوا اور اپنے خواہد بیرشتر اسد الدین اویسی کا دامن تھاما تم بھی اتارو اگر پترکاری تک نہیں کرنی ہے تو اتارو اور جا کر ان بدرنگ دلیوں کے ساتھ مل جاؤ ان وشوہ ہندو پریشت والوں کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہی کام تم لوگ کر رہے ہیں ایک چینل والا کہتا ہے کہ اکولا میں رکے نہیں کیونکہ انہیں در تھا جا تیرے مالک کو بولنا انتیاز جلیل کو کہاں بھلانا ہے بھلا آنے کے لئے تیار ہو کل ہمارا ملکہ پور کے اندر ایک جلسہ ہوا الحمدللہ بے حساب لوگ اس جلسے کے اندر شریک ہوئے لیکن آج ہم کو یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس جلسے کے اندر اس جلوس کے اندر میڈیا والوں نے خبر چلائی کہ وہاں پر الگ الگ طرح کے نعرے لگائے گئے ہیں میں ان میڈیا والوں کی کری نندہ یہاں پر کرتا ہوں چوبیس سال انتیاز جلیل بھی پترکار تھا لیکن انتیاز جلیل نے پترکاریتہ کی ہے آج تم جو کر رہے ہیں وہ بھڑوا گری کر رہے ہو جاؤ اور سناو اپنے ملکوں کو اس دیش کے اندر اگر آج اگر آج اس دیش کے اندر جاتی دھرم اور مذہب کے نام کے اوپر اگر کوئی باٹنے کا کام کر رہا ہے کون کر رہا ہے یہ کام میں نے جیسے ہی یہ خبر آئی میں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ان تمام چینلز کو اگر یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ درپور جماعت ہے تو یہ سمجھ لو کسی کے باپ سے ہم درنے والے لوگ نہیں ہیں اگر وہاں پر کچھ ہوا نہیں اور اس کے باوجود بھی اگر تم محس اپنی ٹی آر پی چمکانے کے لیے اگر سماجوں کے بیچ میں دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے تو میں ان تمام پترکاروں کو یہ کہتا ہوں کہ جب چوبیس سال کی پترکاری تھا کہ باپ انتیاز جلیل کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب یہاں پر امانداری پترکاریتہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس نے پترکاریتہ کا چولہ اتاوا اور اپنے خواہد بیرشتر عصد الدین عویسی کا دامن تھاما تم بھی اتارو اگر پترکاریتہ نہیں کرنی ہے تو اتارو اور جا کر ان بجرنگ دلیوں کے ساتھ مل جاؤ ان وشوہ ہندو پریشت والوں کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہی کام تم لوگ کر رہے ہیں ایک چینل والا کہتا ہے کہ اکولاں میں رکے نہیں کیونکہ انہیں در تھا جا تیرے مالک کو بولنا انتیاز جلیل کو کہاں بلانا ہے بلا آنے کے لئے تیار ہو دلالی تم کرو اور آج سماج کے بیچ میں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں درارے درارے پیدا کرنے کا کام اگر کوئی کرے گا اسی لئے ایک بات سمجھ لو اسی لئے ایک بات سمجھ لو کیسے دسے گا کون سب جانتا ہوں میں لیکن کہاں کسی کا خوف مانتا ہوں میں جنگل کے ہو یا آستین کے جنگل کے ہو یا آستین کے ساپوں کی ساری نسلوں کو پہچانتا ہوں میں ساپوں کی ساری نسلوں کو پہچانتا ہوں میں ساپوں کی ساری نسلوں کو پہچانتا ہوں میں